دنیا میں بھی ایمان کی حفاظت حضور کی نسبت سے عقیدہ کی حفاظت حضور کی نسبت سے امت کی حفاظت حضور کی نسبت سے غیرت دینی کی حفاظت حضور کی نسبت سے اور علم کی صحت صحت اور ہدایت حضور علیہ السلام کی نسبت سے اور قبل میں بخشش بھی فقط حضور کی نسبت و معرفت سے یہ آخری حدیث ہے جس پر گفتوں ختم کروں اور اہم ترین ہے اس کو بڑا جم کے سنیں چونکہ میں اس میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جو اہل علم کے سوا قصرت کے ساتھ لوگوں تک نہیں پہنچی علماء اساتذہ اہل علم کے سوا عوام الناس تک قصرت سے نہیں پہنچی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبر میں بھی بکشش و مغفرت آقا علیہ السلام کی رزبت مارے خط سے اور اس میں آپ کی توجہ صحیح بخاری کی طرف کروانگا صحیح بخاری میں قبر میں آپ جانتے ہیں نا آپ تو جانتے ہیں نا کہ تین سوال ہوں گے جی مر ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقولو فی حاضر رجل محمد تین سوالی ہے نا امام بخاری نے اپنی اسنات کے ساتھ اور سندوں کے ساتھ یہ تین سوال نہیں لکھے یہ میری کتاب جو ابھی حدیث پر آئی ہے پر مشکات و مسابی کے بعد چھ سو سال کے بعد حدیث کا پہلا مجموعہ فقط حدیث کا آیا ہے اس کے بعد حدیث کے مجموعے پر کمپائلیشن کا کام رک گیا تھا پھر اسی پر مدار کرتے رہے ہواشی لکھے شروع لکھے فردر کام نہیں کیا اب میں ایک لاکھ حدیث کا چناؤ کر کے اس میں سے پندرہ ہزار حدیث کو فائنل کیا اور بارہ جلدوں میں پندرہ ہزار حدیث کا مننوعہ ارفعان سننہ مرتب کر رہا ہوں آج کار مگر اس سے پہلے ایک موجز ایک جلد میں مختصر جو علماء خطباء طلباء ہر ایک کے کام آئے المنحاج السبی گیارہ سو حدیث پر مشتمل ایک جلد کی تیار کر کے علماء کچھ حضرات جب آئے تھے تو میں نے کہا یہ سبکن پڑھانے والی کتاب حدیث پاک کے لئے سبکن عقیدہ کے لئے پڑھانے والی کتاب جتنی محنت کے ساتھ عقیدہ کو یکجا کیا ہے یہ اس کو پڑھیں گے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا بخاری شریف میں یہ حدیث کتاب الجنائز میں آئی ہے توجہ سے سنیں باب ما جا فی عذاب القبر اس کی خوبی یہ ہے کہ حدیث بھی دی ہے اعرابوں کے ساتھ پھر ترجمہ دیا ہے اور آدھے آدھے صفحے پر مکمل تخریجات دی ہیں تمام مسادر مراجع اور تخریجات مکمل دے دی ہیں ہزار ہا تخریجات دی ہیں اس ایک دن تاکہ جب آپ کوئی حدیث پڑھیں ترجمہ اس حدیث کے دس دس مراجع بھی آپ کے سامنے یہ حدیث باب و ما جا فی عذاب القبر میں بھی آئی امام بخاری لائے پھر امام بخاری کتاب الجنائز میں باب المیت یسم و خف کا نعال میں بھی لائے پھر اس حدیث کو امام بخاری کتاب الوضوح میں بھی لائے پھر اس حدیث کو امام بخاری کتاب الجمعہ میں بھی لائے پھر اسی حدیث کو امام بخاری کتاب الحتسام میں بھی لائے میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں اس میں لائے ہیں اور باقی کتب مسلم اور یہی حدیث پھر امام مسلم یہی حدیث جو اب میں بتاؤں گا امام مسلم کتاب الجنہ وصفت النار میں بھی لائے ونعیم حامل آئے اسی حدیث کو امام مسلم کتاب اعتصام بالکتاب والسنہ میں بھی لائے اسی حدیث کو امام مسلم کتاب القصوف میں بھی لائے اس حدیث کو امام مالک موتہ میں بھی لائے ہیں احمد بن حمبل بھی لائے ہیں اس حدیث کو امام ابو دعوت کتاب السنہ میں لائے ہیں نسائی کی اپنی سنن کتاب الجنائز میں لائے ہیں اس حدیث کو امام ترمزی کتاب الجنائز میں لائے ہیں اسی حدیث کو ابن حبان لائے ہیں ابن ابی شہبہ لائے ہیں اس حدیث کو پھر آگے احمد بن حمبل لائے ہیں الغرض یہ جو حدیث اب آپ کو مضمون بتاؤں گا جس کے لیے میں نے ارز کیا کہ اہل علم اساتذہ علماء کے سوا عوام تک یہ نہیں پہنچی تو میں نے ریفرنسز سارے اس لیے دے دیئے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف کوئی ایک سنت کے ساتھ حدیث آئی ہے پوری سہا ستہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو چودہ آسانیت کے ساتھ سہا ستہ نے اس ایک حدیث کو روایت کیا ہے آئیمہ سہا ستہ نے چودہ آسانیت کے ساتھ اس ایک کو روایت کیا اور باقی تین سوالوں مالی حدیث سے ان کے علاوہ ہیں وہ مسلم میں ابو دعود میں ترمزی اور باقی کتب میں امام بخاری نے اور انداز کے ساتھ دو مقامات پر ذکر کیا ہے مگر اس ترتیب سے نہیں وہ حدیث کیا ہے اب وہ سنیے حدیث یہ بتانا چاہتا ہوں میں اب سی بخاری کی الفاظ پڑھ رہا ہوں عنانس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا عبد اعفی قبر ہی وَتَبَلَّا أَنْهُ أَصْحَبُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَءُ قَرْعَنِ عَالِهِ اَتَاهُ مَلَقَانِ فَيُقِدَانِهِ فَيَقُولَانِ اب اس کے بعد تین سوال شروع ہو جاتے ہیں جو کچھ پڑھا سنا کہ جب مردہ فوت ہوتا ہے اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں دفن کرنے والے حباب واپس مر جاتے ہیں تو میت مرنے والوں کے جوتوں کی آہت بھی سن رہا ہوتا ہے ان کے جوتوں کی آہت بھی سن رہا ہوتا ہے عام میت نڑنے والوں کے جوتوں کی آہت سنتا ہے تم اولیاء سنتے ہیں یا نہیں سنتے ان کی بیسے کرتے ہیں سنتا ہے اس وقت دو فرشتے آ جاتے ہیں منکر اور نکیر وہ اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں فَيَقُولَانِ اور پوچھتے ہیں اب وہ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور نہیں پوچھتے ہیں فَيَشْتَ آکر میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر فقط ایک بات پوچھتے ہیں جیتانِ مستفیٰ ہوتا ہے اور ایک ہی سوال کرتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُورَ فِيْحَاسَ بَجُوْتُ بس ایک ہی بات بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا میں نے اس لیے یہ سانی حدیث دی تاکہ محجس بھی جانے شیوخ الحدیث بھی جانے طلبہ حدیث بھی جانے مبلغ بھی جانے مقرر بھی جانے کہ امام بخاری نے کسرت کے ساتھ جتنی سندوں سے لائے ہیں ایک ہی سوال کی حدیث لائے یہ بخاری کا عقیدہ ہے دو جگہ دوسری باتیں آئیں ہیں وہ اور مضمون کے ساتھ ایک آیت کی شرح میں کلمہ میں سبات کا باب ہے وہ اور مگر ترتیب کے ساتھ جب سوالات کی پورے مضمون سے بات کی ہے اس پورے مضمون کی پورے مضمون میں امام بخاری نے ایک جگہ بھی تین سوالات بیان نہیں کی اس پورے مضمون کو درج کر کے ایک ہی سوال مرنے والے سے ایک ہی پوچھا جائے گا بتا اس حسنی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اور چونکہ کسرت کے ساتھ الفاظ کنتا تقولوں کے ہیں وہ ایک آدھ روایت میں ماہ حاضر رجل کے بھی لفظ آئے ہیں پھر محمول مانا وہی کیا جائے گا جو کسرت ترک کے ساتھ مر بھی ہے تو پھر کانا یکونو جب مزارے پر آتا ہے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا بتا یہ کون ہے جب تیسرے سوالوں کی بات کرتے ہوئے جب رب اپنے لئے پوچھوائے گا اس حدیث میں نہیں ہے جب اپنی بات کرے گا تو پوچھے مر رب بھی بتا دو مر رب بھی کہ تمہارا رب کون ہے موجودہ علم بتا دو موجودہ علم بتا دو رب کس کو مانتے ہو مل اسلام ہو اسلام کیا ہے دو باتیں یوں کہیں جائیں گے جب تاجدار کائنات کی باری وقت ابھی تو صرف ایک ہی سوال کی بات کر رہے ہیں دوسرے سوال تو اس میں ہیں ہی نہیں جب آقا کی بات ہوئی تو نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے نہ اس لیے کہ عالی حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہاں جلوہ سامنے دیکھ کر ممکن ہے بڑے بڑوں کو سمجھا جائے اس لیے وہاں کا سوال نہیں ہوگا پوچھا جائے گا ما کنت تکول جب تُو اس مسجد میں خطیم تھا اور جمعہ کے دن خطاب کرتا تھا اس وقت مصطفیٰ کی شامشاہ بیان کرتا تھا زندگی میں اپنے دست دیتے ہوئے مصطفیٰ کی معرفت کیا بتاتا تھا اپنی تحریروں میں کتابوں میں تکریروں میں ما کنت تکول مرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو کیا جانتا تھا مرنے سے پہلے میرے مصطفیٰ کی شان میں کیا کہتا تھا وہ بات کر آج کی چھوڑ یہ آپ نے سب حدیث دیکھ لی یہ انس بن مالک راوی پھر کسرت کے ساتھ بخاری مسلم ترمزی ابو دعود نسائی موطہ ان میں اسمہ بن طبی بکر روایت کرتی ہے اب یہ اور حدیث بیان کر رہا ہوں اسمہ بن طبی بکر ان تمام کتب میں روایت کرتی ہیں خصوف شمس کے دن آقا نے نماز پڑھائی خطاب فرمایا اور خطاب کر کے آقا نے فرمایا کہ میں نے جنت و دو سک سب کچھ یہاں کھڑے دیکھا ہے اور آقا نے فرمایا مصرہ و قریبا من فتنت دجار مجھ پر ابھی وحی کی گئی ہے کہ لوگوں قبروں میں تمہارا امتحان لیا جائے گا اب یہ میں ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں ان تمام کتب کی حوالوں سے کہ قبروں میں تمہارا امتحان لیا جائے گا پرچہ ہوگا اب حضور امتحان بتا رہے ہیں پورا کہ قبروں میں امتحان ہوگا وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان پوچھ گچ آزمائش ہوگی صحابہ کرام ٹونک اٹھے